لا رہے ہیں آئیے ان کا اشتغبال نارہائی تکبیر و رسالت کے ساتھ کیجئے اور چھی لگا کر سارا مجمع میری آواز کے ساتھ آباد ملا کر ایک شاندار نارہ لگائیے انشاءاللہ مجھو امید ہے کہ جتنا پیارا نارہ ہوگا اتنا ہی پیارا کلام سنیں گے بابا زی بلند خیر مقدم کیجئے نارہی تکبیر ماشاءاللہ جل سے میں آگے والے لوگ تو کافی ساتھ دے رہے ہیں لیکن کبھی کبھی میں یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہوں کہ پیچھے جو لوگ بیٹھے ہیں وہ بالکل خاموش ہیں مجھے ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ وہ مدرسے کے کسی حال میں بیٹھے ہیں بلکہ مجھے ایسا لگ رہا ہے وہ اپنے اببا کی سسرال میں بیٹھے ہیں اگر یہ بابا کی سسرال ہے تو نانا کا گھر ہے برا مت مانیے گا نانا کے گھر میں جانے کے بعد نواسہ خود بولا کرتا ہے اور آپ تو اس نواسہ رسول کے عرصوں میں بیٹھے ہیں جو ہماری خاطر دن کو بھی بولے اور رات کو بھی بولے خدا کی قسم کبھی کسی حال میں خاموش نہیں بیٹھے اس لیے کہ یہ الگ بات ہے خاموش کھڑے رہتے ہیں یہ الگ بات ہے خاموش کھڑے رہتے ہیں پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں اور ایسے اصلاف سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کے جوتوں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں ایسے اصلاف سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کے جوتوں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں تو اللہ کے ولی کے مقدس بارگاہ میں آپ یہاں بیٹھے ہیں اسی عدب و اترام سے بیٹھو اور کبھی بات اچھی لگے تو سبحان اللہ بولیے پیچھے والے بھی بولیں سارا مجمع بولیں اور شائر اسلام کا استقبال اچھے انداز میں کیجئے جی لگا کر بولیے نار ایت تکبیر نار ایت تکبیر مسلک اعلی حضرت عرص مقدس شائر اسلام سجاد نظامی نار ایت تکبیر آنے والے شائر کا استقبال چار مصروں کے اندر کرنے جا رہا ہوں اور مطاہ رسول جناب سجاد نظامی سے گزارش کر رہا ہوں کہ مدینے میں اگر پیدا ہوا ہوتا تو کیا ہوتا مدینے میں اگر پیدا ہوا ہوتا تو کیا ہوتا اور محمد کی گلی میں تو فنا ہوتا تو کیا ہوتا اور ارے مجمع ہوا بدنام تو لیلہ کو دل دے کر اگر میرے نبی کو دل دیا ہوتا تو کیا ہوتا شائر اسلام جناب سجاد نظامی مئی 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 بائی بائی